الحمدللہ رب العالمين انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے کیے گئے سوالات کا جواب دینے کی کوشش کریں گے اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق اور صحیح جواب دینے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے آپ سوالات کیجئے انشاءاللہ تبارک و تعالی جس کا جواب آتا ہوگا وہ بھی سواب ہمیشہ ایسے کرنے چاہیے کہ جو نصف اپنی ذات کے لیے سوال ایسا ہو کہ جو آپ کو پیش آیا ہے یا پھر وہ مفید ہے آپ کے اپنی ذات کے لیے بھی دوسروں کے لیے بھی تو سوالات کریں برحال آپ سوالات کیجئے انشاءاللہ تبارک و تعالی آنے کی صورت میں جواب آتا ہوگا تو انشاءاللہ ضرور آپ کو جواب دینے کی کوشش کی جائے گی سوہر بھائی کا سوال ابھی ملا ہے پوچھ رہے ہیں کہ مدنی منی کا نام آئیشہ رکھنے میں کوئی حل ہے آئیشہ نام رکھنے میں آئیشہ نام تو بہت اچھا ہے آئیشہ نام بالکل لکھا جا سکتا ہے اور جب نام رکھیں تو اس میں اب نام ویسے ہی آپ بہت اچھا نام رکھ رہے ہیں یہ نام رکھیں تو اس میں نیت یہ کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی ہی پیاری زوجہ مطرمہ جو ہم سب کی ماں ہیں ام الممنین ہیں سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ آبیدہ حضرت آئیشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ان کی نسبت سے نام رکھیں کہ چونکہ ان کا نام آئیشہ تھا اس لئے میں اپنے بیٹی کا ان سے نسبت کرتے ہوئے نام رکھ رہا ہوں تو انشاءاللہ تبارک وآلہ اس کی برکتیں بھی آپ کی بیٹی کو حاصل ہوں گی انشاءاللہ عزیزہ قاسم علی بھائی کا سوال ہمیں ملا تھا پوچھ رہیں کہ بینک کا انٹرسٹ غریبوں کو دے سکتے ہیں دیکھیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے کہ بندے کے پاس کوئی چیز آگئی تو اب اس کے بعد اس کا مصرف دیکھنا ہے کہ کیا کریں سب سے پہلے تو یہ جاننا ضروری ہے کہ بینک میں ایسا اکاؤنٹ کھلوانا ہی جائز نہیں ہے کہ جس پر انٹرسٹ ملے سود حرام ہے اس کا لینا دینا یا اللہ تبارک وآلہ سے جنگ کرنا ہے لہذا پہلا جو کام ہے وہ تو یہی ضروری ہے کرنٹ اکاؤنٹ آپ بینک کے اندر کھلوائیں دوسرا کوئی اکاؤنٹ کھلوانے کی اجازت نہیں اب کھلوا لیا تھا احساس ہو گیا کہ غلطی ہو گئی ہے اللہ تبارک وآلہ سے توبہ کیجئے اور اس پر جو انٹرسٹ ملا ہے جو سود ملا ہے اس کا شرعی حکم یہ ہے کہ ایسے شخص کو کہ جسے زکاة لگتی ہے یعنی شرعی فقیر کو آپ یہ دیں گے اور اس میں آپ کی ثواب کی نیت نہیں ہونی چاہیے کیونکہ یہ سود کی رقم ہے حرام رقم ہے تو اس میں ثواب کی نیت نہیں کی جا سکتی آپ نے شرعی فقیر کے اوپر صدقہ کرنا ہے لیکن ثواب کی نیت اس میں نہیں کرنی صرف ایک خبیص رقم آپ کے پاس آگئی ہے جو آپ نے غریب تک پہنچا دینی ہے البتہ علماء کرام یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ جب شریعت کے حکم پر عمل کرتے ہوئے بغیر ثواب کی نیت کے یہ صدقہ شرعی فقیر کو دے دے گا تو اس صورت میں اللہ تبارک وطلہ حکم شرعہ پر عمل کرنے کا ثواب اس کو اتا فرمائے گا صدقہ بغیر ثواب ہی کے دینا ہے لیکن یہاں پہ چونکہ شرعہ کا حکم یہ ہے کہ بغیر ثواب کے دینا ہے تو شریعت کے حکم پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک وطلہ حکم شرعہ پر عمل کرنے کا اس کو ثواب اتا فرمائے گا تو یہ رقم جو ہے یہ شرعی فقیر کو دینی ہے اور بغیر ثواب کی نیت کے دینی ہے کاری عثمان بھائی ہیں پوچھ رہے ہیں کرسی پر نماز پڑھنے کا کیا طریقہ ہوگا دیکھ کرسی پر اگر واقعی کوئی ایسا شخص ہے جس کے لیے کرسی پر نماز پڑھنے کی اجازت مل گئی ہے کہ وہ کرسی پر بیٹھ کے نماز پڑھ سکتا ہے مثلا وہ سجدہ کرنے پر قادر نہیں ہے کہ سجدہ نہیں کر سکتا اس لیے اس کو بیٹھنا پڑھتا ہے بیٹھ کے نماز زدہ کرتا ہے جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں کہ گچھنوں میں درد ہوتا ہے وہ زمین پر بیٹھ کر بھی نماز نہیں پڑھ سکتے وہ کرسی پر بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ایسا شخص جو سجدہ نہیں کر سکتا سجدہ پر اس کو قدرت حاصل نہیں ہے تو اب حکم یہ ہوتا ہے کہ اس پر قیام بھی ساقت ہو جاتا ہے اب اس کو قیام کرنا بھی ضروری نہیں رہتا اور اس کے لیے جو بہتر طریقے کار ہے وہ یہ ہے کہ اب وہ مکمل نماز بیٹھ کے ادا کرے اب مثلاً کرسی پر بیٹھا ہوا ہے یا زمین ہی پر بیٹھا ہوا ہے چار زانوں بیٹھا ہوا ہے سجدہ نہیں کر پا رہا وہ زمین پر تو اس صورت میں حکم یہ ہے کہ اس نے جب بیٹھ کے نماز ادا کرنی ہے تو جیسے بیٹھا ہوا ہے یعنی سجدہ یا رکو کرنے کے لیے وہ ہاتھ اپنے جس جگہ پر وہ اتحیات میں بیٹھتے ہوئے رکھتا ہے ویسے ہی رکھے گا اور اپنے آپ کو تھوڑا سا جھکایا گا رکو کے لیے تھوڑا سا جھکایا اور سجدہ کے لیے تھوڑا سا مزید اپنے آپ کو جھکا دے گا بعض لوگ اس میں ہاتھ آگے کرتے ہیں ہاتھ آگے کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہاتھ اپنے مقام پر ہی رہیں گے رکو کے لیے آپ نے تھوڑا سا جھکنا ہے اور سجدہ کے لیے اس کے مقابلے میں تھوڑا زیادہ جھکنا ہے تو اس طرح سجدہ اور رکو یہ کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں یا زمین پر بیٹھ کر ہی ادا کر رہے ہیں اور سجدہ زمین پر کرنے پر قدرت حاصل نہیں ہے تو اس انداز میں ادا کیا جائے گا ہاتھ آگے کرنے کی ضرورت نہیں ہے حماد بھائی کا سوال ہے پوچھ رہے ہیں کہ شوق میں کبوتر پال سکتے ہیں شوق میں ہی عمومی طور پر کبوتر پالے جاتے ہیں ضرورت کے تحت بہت ہی کم ہوتا ہے کہ کاروبار وغیرہ کرنے کے لیے کبوتر پالے جائیں عمومی طور پر ہمارے یہاں کبوتر بازی کی جاتی ہے تو دیکھیں اس میں فی نفسی ہی تو کبوتر پالنا یہ جائز ہے یعنی کوئی پریندے پالنے کا شوق رکھتا ہے کہ پالتو پریندے میں پالوں تو اس کی اجازت ہے البتہ اس کے لیے چند شرائط ہیں کہ ان شرائط کی روشنی میں ہی پال سکتا ہے سب سے پہلی شرط تو خود جو کبوتر وغیرہ پال رہا ہے تو ان جانوروں کے لحاظ سے ہے کیونکہ جب آپ نے کبوتر کو پالا تو آپ نے اس کی دیکھ بھال اپنے ذمہ پڑ لی ہے کہ اب اس کی دیکھ بھال آپ کریں گے اب ان کبوتر کے ساتھ یا کوئی بھی پالتو پریندہ ہو تو اس کے ساتھ جس طرح کا سلوک ہمارے یہاں کیا جاتا ہے وہ خلاف شرائط ہوتا ہے عمومی طور پر مسئلہ نہ کبوتر کو اڑاتے ہیں اب جب وہ اڑتا ہے اور آکے جو چھتری وغیرہ یا کس کوئی بھی مقام بنا ہوتا ہے جس پر وہ بیٹنا چاہتا ہے تو ان کے پاس بانس وغیرہ ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے سے اس کو نوک مارتے ہیں اور اڑاتے رہتے ہیں اس کو بیٹھنے نہیں دیتے ہیں یہ بالکل ناجائز ہے کہ اس طریقے سے اس کو تنگ کرنا کہ وہ بیٹھ ہی نہ سکے اسی طرح کبوتر جب آپ نے پال لیا یا کوئی بھی پریندہ آپ نے پالتو پریندہ پالا ہے تو پھر اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کی دیکھ بھال کرنا یعنی اس کو دانہ مستقل دیتے رہنا کیونکہ یہ بے زبان ہے یہ کہتو نہیں سکے گا کہ مجھے دانا چاہیے پینا چاہیے تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ اس کو بار بار حتیٰ کہ ستر مرتبہ کہا کہ اس کو کھانا پیش کرے یعنی بار بار اس کو دے تاکہ اس کو ضرورت ہو وہ حاجت ہو اس کو تو وہ کھا پی سکے یہ لہات دکھنا ضروری ہے اسی طرح کبوتر پال رہے ہیں یا کوئی بھی پالتو پریندہ پال رہے ہیں تو اس میں یہ ضروری ہے کہ اس کی وجہ سے آپ جو آپ کے اوپر فرائز ہیں اس سے غافل نہ ہو مثلا بعض لوگ ہوتے ہیں کہ اس شوق کے اندر ایسا مقتلع ہوتے ہیں کہ صبح سے شام تک انہی کاموں کے اندر لگے رہتے ہیں جس کی وجہ سے وہ نماز سے بعض وقت غافل ہو جاتے ہیں جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے یا سرے سے نماز نہیں پڑھتے اسی طرح بعض لوگ جو اپنے اہل و ایال کے حقوق ہوتے ہیں اس سے غافل ہو جاتے ہیں یہ بھی بالکل ناجائز ہے کہ اگر یہ صورتحال بنتی ہے تو یہ پرندہ پالنے کی اجازت بلکل بھی نہیں ہے یوں ہی اس پرندے کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف دینا مثلا کبوتر اڑایا جاتا ہے اور اس کو اڑانے کے لئے بعض وقت کنکریاں مارتے ہیں تو یہ کنکریاں مارنا یہ ناجائز ہے اس کی اجازت نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ کسی کے گھر میں جائے کسی کی آنکھ پہ لگ جائے تو کسی دوسرے کو تکلیف کچانا بھی جائز نہیں ہے اسی طرح کبوتر اڑاتے ہیں اور اس میں بعض وقت کیوں کرتے ہیں کہ پورا غول اڑاتے ہیں جو اڑتا ہے اور کسی دوسرے کے کبوتر کو اپنے ساتھ لے کر آ جاتا ہے یہ ساری کی ساری صورتیں ناجائز ہیں اگر ان شرائط پر عمل کر سکتے ہیں کہ ایسی کوئی بات پیش نہ آئے تو پھر تو یہ پالتو پرندے پالے جا سکتے ہیں ورنہ پھر پالنے کی اجازت نہیں ہے نئی منصاری بھائی ہیں پوچھ لیں کہ دونوں عبرویں ملی ہوئی ہوں جس کی کیا وہ نحوست کی علامت ہے یا اچھی علامت ہے یہ تو دیکھیں کہیں نہیں پڑا کہ کوئی اچھی علامت ہے البتہ نحوست کی علامت اس کو نہیں کہہ سکتے کہ یہ نحوست کی علامت ہو مسلمان کبھی بھی منحوس نہیں ہوتا نہ مسلمان کی کوئی جگہ نحوست والی ہوتی ہے البتہ جو نحوست ہے وہ کفر کے اندر ہے جو نحوست ہے وہ گناہ کے اندر ہے جہاں گناہ کیا جا رہا ہے وہ گناہ والی جگہ وہاں پر اللہ تعالیٰ کی لانت اترتی ہے وہاں پر نہوست ہوتی ہے باقی عبرو کا ملنا یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے اگر ملی بھی بھی ہیں تو اس میں کوئی ایسی خرابی نہیں ہے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو مبارک عبرویں تھیں اگر ان کو بغور نہ دیکھا جاتا تو ایسا محسوس ہوتا کہ وہ آپس میں ملی ہوئی ہیں لیکن بغور دیکھتے تو پھر ان کے درمیان میں گیپ نظر آتا تھا اور ان کے درمیان میں ایک رگ ہوتی تھی کہ جب حضور علیہ السلام کو جلال آتا تھا تو وہ ابر کے سامنے آیا کرتی تھی تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ عبرو کا آپس میں ملا ہونا یہ کسی کے لیے بنہوست کی علامت ہو بلکہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبصورت اور مبارک عبرو شریف کیسی تھی محمد عاصف اتاری بھائی ہیں پوچھ رہے ہیں کہ ایک جوان عورت چند بڑی بڑی عورتوں کے ساتھ عمرے پر جا سکتی ہے بغیر محرم کے جوان عورت ہو یا بڑی عورت ہو عورت چاہے سو سال کی ہو چکی ہو اس کے لیے کچھ احکام وہ ہیں کہ جو ہر صورت میں ہوتے ہیں ان میں سے ایک حکم جو ہے وہ محرم کا ہے کہ جب بھی اس نے ایسی مسافت پر جانا ہے ایسے مقام پر جانا ہے کہ جہاں جانے کے لیے شریعت متحرہ نے محرم کے شرط قرار دی ہے یعنی شریع مسافت ہے کہ تین دن کا سفر ہے یعنی نائنٹی ٹو کلومیٹر ہے یا ایک دن کا سفر ہے جو تقریباً تھرٹی کہ قریب قریب بنتا ہے اتنا ہے اتنا فاصلہ یا بعض علماء نے مترکن بھی منع فرمایا کہ ایسے کسی مقام پر بغیر محرم کے نہ جائے کہ جہاں پر اس کی جان کو عزت و عبرو کو خطرہ ہو تو برحال عمرہ ہو یا کوئی بھی شریع سفر ہو اس میں عورت بغیر محرم کے نہیں جا سکتی چاہے اس کی عمر کتنی ہی ہو جائے اس کا اپنا محرم ہونا ضروری ہے ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی اور عورت جا رہی ہے کچھ اور خواتین جا رہی ہیں جن کے ساتھ ان کے محارم موجود ہیں اور یہ جانا چاہتی ہے تو بھی نہیں جا سکتی شریعت متحرہ نے اس کے لیے اپنا محرم یا اس کا اپنا شوہر ہونا یہ شرط قرار دیا ہے اسی کے ساتھ ہی جا سکتی ہے ورنہ جائے گی تو مقصد عمرے پر جانا یہ ثواب ہوتا ہے یہ جب اس طریقے سے جائے گی تو پھر گناہگار ہوگی جو مقصد ہوگا وہ فوت ہو جائے گا فقط ایک طرح کی سیر و تفریح ہو جائے گی جو وہ جا کے حاصل کر لے گی ورنہ وہ گناہگار ہوگی کیونکہ اس نے اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکم کی نافرمانی کی ہے نصیر بھائی ہیں پوچھ رہے ہیں کہ جب ایک آدمی فصل کاشت کرتا ہے پرندے آ کے اسے کھاتے ہیں تو کیا اب وہ انہیں اڑا سکتا ہے جی بالکل اڑانا چاہے تو اڑا سکتا ہے لیکن بعض روایتوں کے مطابق بندہ جب درخت لگاتا ہے یا پھل لگاتا ہے تو اس سے جو پرندہ کھاتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو اس کا ثواب عطا فرماتا ہے تو اب اگر بائی سے تکلیف نہیں ہے کیا پرندے ساری ہی فصل کھا جائیں ایسا تو ہوتا نہیں ہوگا تو اگر کم ہے معمولی کھاتے ہیں تو اگر کھانے دیں گے تو بائی سے ثوابیں اچھا ہے ثواب ملے گا آپ کو لیکن اگر اڑانا چاہیں تو اڑا سکتے ہیں یا آپ کو تکلیف ہوتی ہے بہت زیادہ ہو جاتے ہیں تو اڑانے میں اصلا کوئی حرج نہیں ہے ان کو اڑایا جا سکتا ہے لیکن اس انداز میں اڑائیں کہ ان کو بے ضرورت حد سے زیادہ تکلیف یہ نہیں دینی چاہیے عارف راٹھوڑ ہیں ان کا سوال آئے کہ عمرے پر جاتے ہیں تو نماز قصر پڑھیں گے یا پوری پڑھیں گے عمرے پر جاتے ہیں تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ آپ وہاں پر کس مقام پر کتنے دن کے لیے بھی رہے ہیں اب مثال کی طور پر عمرے پر آپ گئے ہیں پندرہ دن سے زیادہ بیس دن کے لیے مثال کی طور پر گئے ہیں اور آپ کا ارادہ یہ ہے آپ کو مدینہ منورہ کے اندر مریں گے یہ آپ کا پختہ ارادہ ہے تو جب آپ مدینہ منورہ جائیں گے پورے پورے پندرہ دن کے لیے جا رہے ہیں درمیان میں آپ کو جانا نہیں ہے مکہ مکرمہ تو تو مدینہ منورہ میں چونکہ آپ مقیم ہو گئے تو اس لیے آپ کو وہاں پر پوری نماز ادا کرنا پڑے گی اور اگر نہ مکہ میں مقیم ہو رہے ہیں نہ مدینہ میں مقیم ہو رہے ہیں کہ دس دن مثال کے طور پر مکہ میں رہے اور دس دن آپ مدینہ شریف کے اندر رہے دونوں کے اندر آدھا آدھا دن رہے یا کہیں پر آٹھ دن رہے کہیں پر بارہ دن رہے پندرہ دن سے کہیں بھی کم رہنے کا ارادہ ہے تو پھر اس صورت میں آپ نے نماز قصر کر کے ادا کرنی ہے کہ اب آپ شرعی مسافر ہیں نائنٹی ٹو کلومیٹر دور اپنے شہر سے آپ گئے ہیں تو اس صورت میں آپ کو وہاں پر قصر نماز ادا کرنا ہوگی یعنی زہر اثر اور عشاء کے جو چار فرض ہیں وہ دو دو ادا کرنے ہوں گے باقی اس کے علاوہ مغرب تین پڑھنی ہے فجر ہیں ہی دو رکعتیں جو پوری کرنی ہے اور باقی نوافل سنت وغیرہ سب پڑھے جائیں گے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حالت مسافرت کے اندر یعنی بندہ جب مسافر ہو تو اس صورت میں سرے سے نفل پڑھنی نہیں چاہیے سنت پڑھنی نہیں چاہیے ایسا کچھ نہیں ہے یہ شریعت متارہ کا حکوم ہے کہ بندہ اگر ایسی بھاگ دوڑ کے اندر ہے کہ اس کو نماز پڑھنا مشکل ہے نوافل پڑھنا مشکل ہو رہا ہے تو وہاں اس کو چھوڑنے کی اجازت دی بلا ضرورت تو سنت موقعہ ویسے ہی نہیں چھوڑی جائیں گی اور سنت غیر موقعہ بھی اگر کوئی ضرورت نہیں ہے تو چھوڑنا نہیں چاہیے نمان بھٹی بھائی ہیں پوچھ رہے ہیں کہ اگر میت کو تین دن ہو گئے ہوں اور اس کے بعد کوئی رشتے دار اب میت والے گھر جا رہا ہے تو پھر اس کا کیا انداز ہونا چاہیے دیکھیں زائد سی باتیں کہ تین دن کے اندر غم ختم تو نہیں ہو جاتا حکم ہمیں یہی ہے کہ تین دن تک ہی سوگ ہے اس سے زیادہ سوگ نہیں ہے یعنی بیوی جو ہوتی ہے وہی فقط چار مہینے دس دن تک عدد گزاری کی سوگ منائے گی اس کے علاوہ دوسرا کوئی سوگ نہیں منا سکتا لیکن تین دن کے بعد بھی آپ جائیں گے تو چونکہ پہلی دفعہ جا رہے ہیں تو تازیت آپ نے کرنی ہے اور جو تاخیر سے پوچھا ہو اس کو تازیت کرنے کی بھی اجازت ہوتی ہے اور تازیت ظاہر سی بات ہے کہ مسکرا کر تو کی نہیں جائے گی چہرے پر ایسا تاثر ہونا چاہیے کہ جس سے تاثف اور افسوس کا اظہار ہوتا ہو یعنی دل میں بھی ہونا چاہیے تو ایسے انداز میں جائیں جیسا کہ واقعی ان سے غم شیئر کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور ان سے تازیت کرنے کے لیے جا رہے ہیں لیکن ان کا غم تازہ نہ کریں ایسے الفاظ نہ کہیں کہ جن کے ذریعے سے ان کا غم تازہ ہو یہ جا کے ان سے کہہ دیں کہ اللہ تبارک و تعالی تو اللہ تبارک و تعالی آپ کے عزیز کی مغفرت فرمائیں ان کے درجات بلند کریں اور ان کی قبر و حشر کی مشکلات کو اللہ تبارک و تعالی آسان کریں اس طریقے سے الفاظ جا کے کہے جا سکتے ہیں راحل رضا ہیں پوچھ رہے ہیں کہ ہم اتعیات میں حضور پر سلام پیش کرتے ہیں تو حضور اس جگہ کیا ارشاد فرمایا کرتے ہیں یہی الفاظ حضور علیہ السلام سے ہی منقول ہے کہ آپ علیہ السلام نے یہی سکھایا ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جسے کلمہ شریف پڑھتے ہیں ہم اشہدو اللہ الہہ الا اللہ و اشہدو انہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں ازان کے اندر حضور علیہ السلام کی نبوت کی آپ کی رسالت کے ہم گوائی دیتے ہیں تو اس بارے میں علماء کے مختلف اقوال منقول ہیں کہ روایتیں اس کے اندر مختلف آئی ہیں کہ بعض مقامات پر تو ایسا ہوا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے درود پاک پڑا یا اپنی رسالت کی گواہی دی تو انی رسول اللہ کے الفاظ کہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں یہ الفاظ کہیں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بکسرت یہی الفاظ منقول ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کے الفاظ بھی کہا کرتے تھے کہ اشہدو انہ محمد الرسول اللہ کہ محمد اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہیں تو اتحیات کے اندر تو اسی طرح کے الفاظ منقول ہیں یہی پڑا کرتے تھے السلام علیکہ ورحمت اللہ وبرکاتہ حامد علی بھائی ہیں پوچھ رہے ہیں کہ میں غیر مسلموں کے سکول میں ٹیچرنگ کرتا ہوں اور ادھر جو خالی میرے پیرڈ ہوتے ہیں اس دوران میں درس نظامی کے اسباق یاد کر سکتا ہوں میں آن لائن درس نظامی کر رہا ہوں اب دیکھیں یہ ایک الگ میٹر ہے کہ یہ کیا پڑھاتے ہیں کس طریقے سے پڑھاتے ہیں دوسرا یہ کہ یہ ان خالی پیرڈ کے اندر پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے ہیں اب اس کی صورت دیکھی جائے گی کہ یہ خالی پیرڈ آپ کو اس لیے دیے گئے ہیں تاکہ آپ تھوڑا سا ریسٹ کر لیں اور بعد میں جو طلبہ ہوتے ہیں ان کو آپ پڑھائیں تو تظہر ہے کہ یہ ریسٹ کے لیے ہیں آرام کے لیے ہیں دماغی سکون کے لیے ہیں اگر اس دورانہ پڑھتے رہے تو پھر آگے پڑھا نہیں سکیں گے دوسری بات یہ کہ یہ جو وقت ہے یہ آپ کے اجارے کے اندر شامل ہے یعنی آپ اس کی اجرت لے رہے ہیں جب آپ اس کی اجرت لے رہے ہیں تو اب اس وقت کے اندر اس طرح جو آپ پڑھیں گے یہ دیکھا جائے گا کہ آپ کس طریقے سے پڑھ رہے ہیں یعنی آپ اس ادارے کی جو اشیاء ہیں وہ استعمال کر کے پڑھ رہے ہیں یا آپ اس ادارے کی پنکھے لائٹے وغیرہ یہ استعمال کر کے پڑھ رہے ہیں یا اس ادارے کی طرف سے آپ کو اس بات کی اجازت ہی نہیں ہے کہ آپ اس وقت کے اندر کوئی دوسرا کام نہیں کر سکتے تو ظاہر ہے کہ پھر اس چیز کی اجازت نہیں ہوگی ہاں یہ ایک پرائیوٹ یونیورسٹی مثال کے طور پر اور وہاں پر وہاں کے جو سڑبرہ ہیں جو اس کا مالک ہے جو اصل اس کا مالک ہے وہ آپ کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ٹھیک ہے اس وقت کے اندر جو چاہیں آپ کر سکتے ہیں آپ اپنا پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں تو آپ کے پڑھنے کے اندر حرج نہیں ہے پھر آپ پڑھ سکتے ہیں مشکور بھائی ہیں پوچھ رہے ہیں کہ پرفیوم کا استعمال کرنا جائز ہے اب پرفیوم دیکھیں اگر پرفیوم سے مراد آپ کا الکولک پرفیوم ہے تو تو اس میں علماء کا اختلاف ہے ہمارا فتوہ یہ ہے کہ یہ جائز ہے لگا سکتے ہیں لیکن اس سے بچنا بہتر ہے کہ بندہ نہ لگائے تو اچھا ہے بالخصوص نماز میں داخل ہونے سے پہلے یہ نہ لگائے تو اچھا ہے لیکن اگر کسی نے لگایا یہ لگا کے نماز ادا کی تو اس کی نماز ہو جائے گی باقی خوشبو لگانا اگر پرفیوم سے مراد الکولک پرفیوم نہیں ہے تو تو اس میں سرے سے کوئی حرج نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوشبو کو پسند کیا کرتے تھے آپ علیہ وآلہ وسلم خوشبو لگائے کرتے تھے اگرچہ آپ علیہ وآلہ وسلم خود ایسے خوشبو دار تھے کہ کائنات کی کوئی خوشبو آپ کی خوشبو کا مقابلہ نہیں کر سکتی لیکن آپ علیہ وآلہ وسلم خوشبو میں زیادتی کے لیے اور آپ کی امت خوشبو کا استعمال کرے اس لئے حضور علیہ وآلہ وسلم یہ خوشبو استعمال کیا کرتے تھے لہذا ویسے خوشبو لگانے میں کوئی حرج نہیں سنت ہے لیکن جو الکولک پرفیوم ہے اس کے حوالے سے میں نے آپ کو ارز کر دیا کہ لگانا جائز ہے اسے لگا کر نواز پڑھنا بھی جائز ہے البتہ بچنا یہ بہتر ہے عطا مہر بھائی ہیں پوچھ رہے ہیں کہ واش بیسنگ پر وضو ہو سکتا ہے دیکھیں عمومی طور پر واش بیسنگ جو ہوتا ہے وہ بندے کو اس پر کھڑے ہو کر ہی وضو کرنا پڑتا ہے وہ نیچے تو ہوتا نہیں ہے اب اس کے لئے اس کو کھڑا ہونا پڑے گا تو کھڑے ہو کر وضو کرنا جائز تو ہے لیکن مستحب یہ ہے کہ بیٹ کے وضو کیا گیا تو اگر بیسنگ کے اوپر آپ نے وضو کیا تو وضو ہو جائے گا آپ کا لیکن ایک مستحب کام چھوٹا ہے گناہ نہیں ہوگا لیکن استحباب کا ثواب نہیں ملے گا کیسے رہنیب بھائی ہیں پوچھ رہے ہیں کہ مستحب عمل کیا ہوتا ہے مستحب عمل وہ ہوتا ہے جس کے کرنے پر ثواب ہوتا ہے اور نہ کرنے پر گناہ نہیں ہوتا کہ یہ کام آپ نے کیا تو ثواب ملے گا اور نہ کیا تو گناہ نہیں ملے گا جیسے مثال کے طور پر ابھی ہی ہماری گفتگو ہوئی کہ نماز اگر وضوح آپ نے کھڑے ہو کے کیا تو وضوح ہو جائے گا گناہ نہیں ہے لیکن اگر بیٹھ کر قبلہ رو کرتے تو اس پر ثواب ملتا کہ یہ مستحب عمل ہے ایک اسلام بھئی ہیں ہم پوچھ رہے ہیں کہ فتوے کی شرعی حیثیت کیا ہے دیکھیں فتوہ اصل میں پہلے فتوے کا معنی سمجھ رہے ہیں فتوہ لغت کے اعتبار سے دیکشنری کے اعتبار سے کہتے ہیں کسی حکم کو ظاہر کرنا کسی چیز کو ظاہر کرنا اور اس شریعت کی روشنی کے اندر فتوے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک حکم شرعہ کو ظاہر کرنا فتوہ دینا ایک بہت بڑا منصب ہوتا ہے اور یہ بہت نازک معاملہ ہوتا ہے کہ مفتی جو فتوہ دے رہا ہوتا ہے اس سے سوال کرنے والا گویا کہ یہ سوال کر رہا ہوتا ہے کہ میرے بارے میں اللہ اور اس کا رسول عزوجلہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا حکم دے رہے ہیں اب جو مفتی جواب دیتا ہے وہ گویا کہ اس کو یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ تمہارے بارے میں اللہ اور اس کے رسول کا حکم یہ ہے تو جب مفتی نے درست فتوہ دیا ہے صحیح فتوہ دیا ہے تو اس لئے اس پر عمل کیا جائے گا ورنہ اس کے پوچھنے کی حاجت کیا تھی جب آپ نے اس سے پوچھا اور اس نے قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو جواب بتا دیا تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو فرمان ہے جو ان کی لائیوی شریعت کا فرمان ہے اس پر عمل کرنا یہ ضروری ہوا کرتا ہے نوید بھائی ہیں پوچھ رہے ہیں کہ دسوہ سویم بیسوہ اور چالیسوہ کرنا کیسا یہ تمام دیکھیں دو باتیں میں ارز کر دوں کہ پہلا ہے ان کا جائز ہونا ان کی جائز ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہیں فی نفسی ہی عیسال سواب کہ اس کا مقصد سویم کا مقصد یا دسوے کا مقصد یا بیسوے کا مقصد یا چالیسوے کا مقصد یہ ہوتا ہے عیسال سواب یعنی سواب کا پہنچانا اب سواب کا پہنچانا یہ پہلے دن بھی جائز ہے دوسری دن بھی جائز ہے تیسری دن بھی جائز ہے چوتھے دن بھی جائز ہے اور جب چاہیں آپ سواب پہنچا سکتے ہیں اور اس میں یہ بھی شرط نہیں ہے کہ میت یعنی ہو گئی کوئی مر گیا اس کے بعد ہی آپ اس کو ثواب پہنچائیں اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ آپ جو زندہ ہے اس کو بھی ثواب پہنچا سکتے ہیں اور یہ بھی کوئی ضروری نہیں کہ آپ نفل کے ذریعے ہی اس کو ثواب پہنچائیں آپ نے کوئی فرض عمل کیا ہے تو اس کا ثواب بھی آپ عصال کر سکتے ہیں اب رہا تیسرے دن کرنا یا دسوے دن کرنا یا چالیسوے کے دن کرنا اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بھی کام معین کر کے کر دیا جاتا ہے اس کے اندر سہولت بڑی دیتی ہے تعداد جمع ہو جائے گی عام طور پہ لوگ اگر گھر پر ہیں اپنے کاروبار پر ہیں تو اتنی فرصت بھی نہیں پاتے لوگوں کی توجہ بھی نہیں ہوتی اس حالے ثواب نہیں کرتے لیکن ایک تیجے کی محفل لکھلی دسوے کی محفل لکھلی تو لوگ جمع ہو جاتے ہیں اور نیک کام کرتے ہیں قرآن پاک پڑھ لیا اللہ تعالیٰ کا ذکر کر لیا دروش شریف پڑھ لیا یہ اس حالے ثواب کر دیتے ہیں تو اس طرح تیسرے دین دسوے دین بیسوے دین چالیسوے دین یا برسی والے دین یہ تمام کے تمام دین اس لیے معین کی جاتے ہیں تاکہ جمع ہو کر آسانی کے ساب اس حالے ثواب یہ کیا جا سکے اہل سنت ہرگز ہرگز ان امور کو واجب نہیں سمجھتے کہ ان امور کو یہ سمجھا جائے کہ اس حالے ثواب تیسرے دین ہی کیا جائے گا دسوے دین کیا جائے گا ایسا کچھ بھی نہیں ہے ہمارے نزدیک یہ واجب نہیں ہے اگر دس کی جگہ کوئی نو کو کر دیتا ہے تیسرے دین کی جگہ کوئی دوسرے دین کر دیتا ہے جیسے آج کل ہمارے رواج پڑا با بھی ہے کہ عمومی طور پر تیجہ جو ہے وہ دوسرے دین کر دیا جاتا ہے حالانکہ وہ حقیقتاً تیجہ نہیں لیکن وہی میں نے جو عرص کیا کہ چونکہ جمع کرنا مقصود ہوتا ہے کہ لوگ جمع ہو جائیں اور جمع ہو کے زیادہ سے زیادہ میت کے لئے عصال سواب کیا جا سکے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے بلکل کیا جا سکتا ہے ہم اس کو واجب نہیں سمجھتے اور جہاں تک رہا دن معین کر کے نیک کام کرنا تو یہ احادیث تیبہ سے بلکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے افعال سے ثابت ہے کہ حضور علیہ السلام ہر ہفتے کو مسجد قبا جائے کرتے تھے خاص طور پر مسجد قبا ہفتے کی دن جائے کرتے تھے بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ ایک صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کی ہر جمعے کو دعوت کیا کرتی تھی تو دعوت کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یقیناً ایک ثواب کا کام ہے نیک کام ہے وہ جمعے کا دن مقرر کر کے دعوت کیا کرتی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو قبول بھی فرمایا کرتے تھے ہر گزہب علیہ السلام نے یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ تم خاص جمعے کے دن کرتی ہو کسی اور دن کر لیا کرو تو اس سے معلوم ہوا کہ نیک کام کے لئے دن معین کرنا بلکل جائز ہے بخاری شریف ہی کی حدیث مبارکہ ہے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام ہمیں ہر جمعے رات کو واز کیا کرتے تھے تو جمعے رات کا دن مقرر کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو واز کرتے اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس پر عمل کیا کرتے تھے تو دن معین کرنا بھی جائز اور دن معین کرنا اس لئے ہوتا ہے تاکہ آسانی کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ایسار سواب کیا جا سکے اس لئے اس میں کوئی اصلا حرج نہیں ہے شمسو زمان ہیں پوچھ رہے ہیں کہ کیا زندہ والد کے نام پر عمرہ کیا جا سکتا ہے دیکھیں عمرہ اور حج میں تھوڑا سا فرق ہے کہ حج حج بدل ہوتا ہے یعنی کوئی شخص ایسا تھا کہ جس پر حج فرض تھا اس نے نہیں ادا کیا اب ایسی صورت حال پر پہنچ گیا کہ وہ حج نہیں کر سکتا ایسا معذور ہو چکا ہے کہ اب حج نہیں کر سکتا تو پھر تو اس پر لازم ہوتا ہے کہ وہ کسی اور کو اپنی طرف سے حج بدل کروائے گا جب دوسرا اس کی طرف سے حج بدل کرے گا تو اس صورت میں جو حج کرنے والا ہے وہ اس کی طرف سے نیت کرے گا کہ میں اس کی طرف سے حج ادا کر رہا ہوں اس کو حج بدل بولا جاتا ہے تو حج بدل میں تو دوسری کی طرف سے نیت ہو سکتی ہے لیکن عمرہ بدل نہیں ہوتا کہ عمرہ کسی اور کی طرف سے ادا کیا جائے تو عمرہ زندہ کے نام کرنا ہو یا کسی فوج شدہ کے نام کرنا ہو عمرہ کریں گے اپنی طرف سے کہ نیت اپنی طرف سے کرنی ہے کہ میں عمرہ کا اعرام باندھ رہا ہوں یہ نیت کی جائے گی پھر اس کے بعد تلبیہ پڑھا جائے گا جب عمرہ کر لیں یا اس سے پہلے ہی اس بات کی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ تبارک وطلہ اس کا ثواب جو حاصل ہوگا وہ میں اپنے فلان عزیز کو اپنے والد کو اپنے دادا کو زندہ ہیں یا انتقال کر چکے ہیں ان کو اعصال کروں گا یہ کرنا جائز ہے نیت آپ نے عمرہ کے اپنے طرف سے کرنی ہے اس کا ثواب آپ اپنے کسی بھی عزیز کو پہنچا سکتے ہیں سائی بہن کا سوالیں پوچھنی ہیں کہ مرہوم کی نماز اور روزے کا فدیہ کیا ہے دیکھیں اصل تو یہ تھا کہ ہر شخص اپنی نماز روزہ یا اپنی زندگی کے اندر پوری پوری ادا کرتا لیکن جب وہ ادا نہیں کر سکا تو پھر اس کے لئے شریعت متحرہ نے فدیہ رکھا ہے کہ اس کی طرف سے فدیہ ادا کر دیا جب بعض صورتوں میں اس کی وسیعت ہو تو وہ واجب کی بھی صورتیں بنتی ہیں تو فدیہ یہ ہوتا ہے کہ مثلا ایک نماز ہے اس کا ایک صدقہ فطر یہ فدیہ بنتا ہے اسی طرح ایک روزہ ہے اس کا ایک صدقہ فطر یہ فدیہ بنتا ہے یعنی ایک نماز کے بدلے ایک صدقہ فطر یہ ایک شریع فقیر کو دے دیا جائے تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس مییت کو جو اس دنیا سے چلی کہ رخصت ہو گئی اور اس نے نمازیں ادا نہیں کی تو اس کی ایک نماز کا جو گناہ تھا وہ اس سے ساقط ہو جائے اس سے دور ہو جائے اسی طرح دیگر نمازوں کا وہ ادا کرتے چلے جائیں تو اس طرح دیگر نمازیں اور روزہ کا جو گناہ ہے وہ اس سے ساقط ہوتا چلا جائے تو دن بھر میں پانچ فرض اور ایک وطر واجب ہوتی ہے جس کا فدیہ دیا جاتا ہے یہ چھے نمازوں کا فدیہ یہ دینا ہوتا ہے مثلاً چھے سو روپے اس کے بنتے ہیں ایک صدقہ فطر سو روپے کا بنتا ہے پھر چھے سو کے حساب سے مثلاً تیس دن ہیں تو تیس دن کے حساب سے یہ تقریباً اٹھارہ ہزار کی رقم بن جائے گی اسی طرح آپ یہ دیکھ لیں کہ سال کی کتنی رقم بنے گی اور پھر جو مید دنیا سے رخصت ہوئی ہے تو پھر اس کی جتنی عمر ہے اس کے حساب سے اسلامی اعتبار سے مرد کے لیے بارہ سال ہٹا لیں اور عورت کے لیے نو سال ہٹا لیں جتنی بھی عمر بنتی ہے اس حساب سے اس کا آپ حساب لگا لیں کہ اتنی نمازیں اس کی ہوں گی اور پھر جو میں نے حساب بتایا کہ ایک نماز کا فدیہ وہ ایک صدقہ فطر ہے تو جتنی بھی اس کی نمازیں بنتی ہیں اتنے صدقہ فطر ادا کرنے ہوں گے اور یہ رقم برحال بہت بڑی بن جائے گی لاکھوں کروڑوں میں یہ رقم جا سکتی ہے تو اس کا طریقہ کار پھر علماء نے یہ آسان فرمایا کہ اس کا حیلہ اسقاط کر لیا جائے وہ طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ مثلاً مثال کے طور پر ایک مہینے کی نمازوں کا فدیہ بن رہا تھا اٹھارہ ہزار روپے اور آپ نے مثال کے طور پر سو مہینوں کی جو نماز ہے اس کا فدیہ ادا کرنا ہے تو شریف فقیر کو مثلاً آپ نے اٹھارہ ہزار روپے دے دیئے اس نے لے دیئے اور اس نے اپنی مرضی سے پھر آپ کو اس کا مالک کر دیا آپ پھر اس کا مالک کر دیں وہ پھر آپ کو دے دیں یوں سو مرتبہ مثلاً ہر پھر ہو گیا ہر پھر ہو گیا تو اس صورت میں آپ کا جو حیلہ اسقاط ہے وہ ہو جائے گا نمازوں کا فدیہ ادا ہو جائے گا یہ مختلف روایتوں کے ساتھ ثابت ہے علماء نے اس کو احادیث تیبہ سے روایتوں سے ثابت کیا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی غنی ہے نہ اس کو ہماری نمازوں کی آجاتے جو بندہ ساری زندگی نماز نہ پڑھتا ہو اور وہ دنیا سے رخصت ہو گیا اللہ تبارک و تعالی اس بات پر قادر ہے کہ اس کے تمام کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے البتہ اس کا مطلب یہ نہیں جو میں بیان کر رہا ہوں کہ بندہ اس پر جریح ہو جائے اللہ کی رحمت کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف متوجہ ہوا جائے اس کی عبادت خوب ذوق و شوق کے ساتھ کی جائے اللہ کی رحمت بیان کرنے کا مطلب ہی نہیں ہوتا کہ بندہ جریح ہو جائے جس پر انام ہوتا ہے جس پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے اس کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی کی مزید عبادت کرے تو بیلال بیان کرنا یہ مقصد ہے کہ چونکہ اللہ تبارک و تعالی نہ ہماری نمازوں کا محتاج ہے نہ ہمارے صدقوں کا محتاج ہے جو طریقہ بیان کیا گیا اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی خود اپنی ذات کو فائدہ حاصل ہوگا اور اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اس مردے کو بھی اس کا فائدہ حاصل ہوگا کافی سارے سنائے بھائی ہیں حوصلہ افضائی کر رہے ہیں سمی راجپود بھائی ہیں کہہ رہے ہیں کہ بہت اچھا سلسلہ ہے عارف ملک بھائی ہیں کہہ رہے ہیں کہ بہت خوب نمان بھٹی بھائی ہیں بہت مدینہ مدینہ بہت اچھا چل رہا ہے نعیم انساری بھائی ہیں کہہ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ کافی سنائے بھائی حوصلہ افضائی کر رہے ہیں راشد بھائی نے سوال بھیجائے کہ کیا شادی شدہ بیٹی کو باپ زکاة دے سکتا ہے بیٹی ہو یا بیٹا ہو یا بیٹی کے بیٹے ہو بیٹیاں ہو یا بیٹے کے بیٹی ہو بیٹیاں ہو ان کو باپ زکاة نہیں دے سکتا یعنی زکاة کا جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ نہ اپنی آپ فروع کو دے سکتے ہیں یعنی جو بیٹا ہے بیٹی ہے ان کو نہیں دے سکتے ہیں نہ ان کی اولادوں کو دے سکتے ہیں اسی طرح جو آپ کے اصول ہیں یعنی اوپر کے جو افراد ہیں جیسے باپ ہے ماں ہے یا باپ کا باپ ہے ماں کا باپ ہے ان کو آپ نہیں دے سکتے اس کے علاوہ شہر بی بی کو اور بی بی شہر کو نہیں دے سکتی باقی دیگر افراد کو جب زکاة کی شرائط اس کے اندر پائی جائیں کہ اس کو زکاة دی جا سکتی ہے مصرف وہ بنتا ہے کہ پھر اس صورت میں اس کو دیا جا سکتا ہے برحال شادی شدہ بیٹی ہو یا غیر شادی شدہ بیٹی ہو دونوں صورتوں میں باپ اس کو زکاة نہیں دے سکتا اپنی دیگر رکوم کے ساتھ جو نفلی ہوں اس کے ذریعے اس کی مدد کریں تارک بھائی ہیں پوچھ رہے ہیں کیا عورت بچے کے کان میں عزان دے سکتی ہے دیکھیں عزان برکت کے لیے ہوتی ہے جو بچے کے کان میں دی جاتی ہے تو اس عزان کو تو عورت دے سکتی ہے نماز کے لیے جو عزان ہے وہ منع کیا گیا اس لیے کہ اس سے مقصد اعلان ہوتا ہے ایک بیان کرنا ہوتا ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا اور عورت کو آواز چھپانے کا حکم ہے اگر بچے کے کان میں ایسے مقام پر وہ عزان دے رہی ہے کہ کوئی غیر مدد سننے والا نہیں ہے اور وہ عزان دیتی ہے تو اس کا دینا تو جائز ہے وہ دے سکتی ہے لیکن برحال ایسا ہوتا بہت مشکل ہے کیونکہ عمومی طور پر ہمارے بچے کی ولادت یہ ہسپٹل کے اندر ہوتی ہے اور وہاں پر عام طور پر مرد موجود ہوتے ہیں غیر محرم موجود ہوتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کیا وہ کہے کہ گھر پر جب آ جائے گا بچہ اس وقت میں ایساں دو تو بچے کے کان میں ایساں دینا یہ فوری طور پر چاہیے ولادت ہوئی بچہ صاف ہو گیا اس کو پانی سے نیلا دیا فوری طور پر اس کے کان میں ایساں دینی چاہیے کہ اس صورت میں بچہ مرگی وغیرہ کی جو آفتیں ہیں اس سے محفوظ رہتا ہے دیر اس کے اندر نہیں کرنی چاہیے تو برحال اگر مقام ایسا ہے کہ جہاں پہ کوئی غیر محرم اس عورت کی آواز کو نہیں سن رہا تو عورت اس کے کان میں ازان یہ دے سکتی ہے فیصل شیخ بھائی ہیں پوچھ رہے ہیں کہ کیا صرف متعلہ کرنے سے بندہ عالم بن سکتا ہے بلکل اصل میں عالم تو بن سکتا ہے کہ اصل چیز جو ہے وہ متعلہ اور علماء کی صحبت ہے لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب تک علماء کی صحبت حاصل نہ ہو اس وقت تک اسے معلوم نہیں ہو سکتا کہ میں نے متعلق کیا کیا ہے بڑے بڑے نامور نامٹی قسم کے لوگ خصوصا ہمارے زمانے کے اندر وہ گمرا ہوئے بددین ہوئے اور ایسی رہ پر چلے کہ نہ صرف خود گمرا ہوئے بلکہ دوسروں کو گمرا کیا اور نتیجہ اس کا جو پیچھے ہم بیگ گراؤنڈ میں جاتے ہیں تو ایک بڑا اس کا افک کہتے ہیں کہ اس کی جو بنیات بنی ہے وہ یہی بنی کہ انہوں نے کسی استاز کے سامنے زانوے تلمز نہیں کیا تھا یعنی کسی استاز کے سامنے وہ بیٹھے نہیں تھے ان سے پڑا نہیں تھا تو اس کا یہ نتیجہ نکل آتا ہے وہ گمرا ہو گئے حالانکہ متعلق بہت زیادہ کیا کرتے تھے لیکن چونکہ اپنے متعلق کو انہوں نے سمجھا نہیں کہ ہم نے وہ متعلق صحیح بھی کیا ہے یا نہیں کیا تو اس لیے پھر ان کا جو علم تھا وہ ان کو گمراہی کی طرف لے گیا تو اس لیے بغیر استاد کے کبھی بھی کوئی بندہ یہ کوئی منصد نہیں پاسکتا صحیح رہا پر نہیں جا سکتا جائے استاد خالی استاد کی جگہ تو موجود ہی رہتی ہے لازمی طور پر کسی نہ کسی استاز کے پاس بیٹھنا پڑتا ہے ورنہ بندہ سمجھ نہیں سکتا کہ میں نے کیا پڑھا ہے ہاں بندے نے جو مروجہ طریقے کار ہوتا ہے کہ کس علم حاصل کر لیا اس نے علم حاصل کرنے کے بعد مثلا درس نظامی کر لیا اس نے تو درس نظامی کرنے کے بعد یہ ہوتا ہے کہ چونکہ اس کو ایک طریقے کار آ چکا ہوتا ہے کہ میرے علم حاصل کیسے کرنا ہے آگے مزید کیسے بڑھنا ہے تو اب وہ متعلق کے ذریعے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے لیکن پھر بھی اپنے استاز کا وہ ہمیشہ محتاج رہتا ہے استاز کو کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتا ساجد مدینہ ہیں پوچھ رہے ہیں کہ موبائل میں قرآن پاک پڑھنا کہ اس میں گانے بھی ہوں اور دوسری چیزیں بھی ہوں آجی بلکل قرآن پاک تو پڑھ سکتے ہیں موبائل کے اندر لیکن یہ سوال ہوا تھا ہم اسے در رفتہ علیہ سنت کے سلسلے میں بھی تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر موبائل کے اندر گانے ہیں موبائل کے اندر قرآن ہیں تو ہماری ایک سوچ عمومی طور پر اکثریت کی یہ ہوتی ہے کہ ہم قرآن اس میں سے ڈیلیٹ کر دیں گے یعنی اس میں ہم گانے ڈیلیٹ نہیں کریں گے اس میں ہم تصویریں ڈیلیٹ نہیں کریں گے اس میں سے فلمیں ڈیلیٹ نہیں کریں گے ہم نے قرآن پاک اس میں سے ڈیلیٹ کرنا ہے تو یہ عجیب سوچیں کہ اگر واقعی آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ قرآن پاک ساتھ ہے اور نیچے گانے فلمیں بھی ہیں تو پھر آپ کو ڈیلیٹ کیا کرنا چاہیے آپ کو اس سے نکالنا کیا چاہیے کہ قرآن پاک نکالنا چاہیے یا آپ کو دوسری چیزیں نکالنا چاہیے تو عقل و شور جو رکھتا ہے جو دین کا تھوڑا سا بھی درد رکھتا ہے جس کو اپنی آخرت کی فکر ہے تو یقیناً وہ دوسری صورت سوچے گا ہی نہیں اگر قرآن پاک اس کے اندر نابی ہوتا تو کہاں ان گانوں کو رکھنا جائز ہوتا کہاں ان فلموں کو رکھنا جائز ہوتا کہاں ناجائز تصویریں رکھنا جائز ہوتا لازمی ہوتا کہ ویسے ہی اس کو ہٹانا ہے آپ خود سوچ لیں کہ اگر آپ کی تصویریں رکھ رہے ہیں یہ گانے رکھ رہے ہیں تو آپ کتنی بڑی سعادت سے محروم ہو رہے ہیں گناہ تو ویسے ہی اپنی جگہ پر ہے لیکن مثلاً مثال کے طور پر یہی فیس بک آپ کا جو آپ استعمال کرتے ہیں اس میں کئیوں کے پیج ہوتے ہیں کہ جس میں ان کے پیج کے اوپر کبھی اوپر قرآن پاک کی آیت میں لکھی ہوئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین روزے کی تصویر لگی ہوئی ہے لیکن نیچے ہی تھوڑا سا ہے تو وہ کسی نہ کسی ایسی چیز کی تصویر لگی ہوتی کہ جس کو دیکھنا ہی جائز نہیں ہوتا تو یہ ایک محرومی ہے اور ایک گناہ کی بات بھی ہے اور پھر اس کی قباہت بھی بڑھ جاتی ہے کہ ایک تو ویسے ہی گناہ پھر اوپر اس کے بعد آپ اور گناہوں کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں خیر سے بھلائی سے محروم ہو جاتے ہیں لہذا ان چیزوں کو فوری طور پر جہاں جہاں جس مقام پر آپ نے رکھا ہے اس کو ڈیلیٹ کر دیں اور یہ بہت خطرناک ہے فی زمانہ ہمارے اس حتبار سے کہ ایک مرتبہ مدنی چینل پر نگرانے شورا نے ہی اس بات کو بیان کیا تھا یہ واقعہ بیان کیا تھا کہ ایک شخص کا انتقال ہو گیا انتقال ہونے کے بعد اس کی ماں اس کے دوست کے پاس آئی اور اس کو بہت برا بلا کرنے لگی کہ تم لوگ کیا کیا کرتے تھے تو وجہ پوچھی کیا ہوا ہے بتایا کہ میرے بیٹے کے ساتھ بہت برا حال ہو رہا ہے اس نے یا تو خواب دیکھا تھا یا واقعی اس کی قبر سے اس طرح کی آوازیں آئے کرتی تھیں تو اس کے دوست نے کہا کہ مسئلہ یہ تھا کہ ہم لوگوں نے شوشل میڈیا کے اوپر ایک ویب سائٹ بنائی تھی یا کوئی پیج وغیرہ ہم نے بنایا تھا اور جس پر ہم نے فوش جو فلمیں ہوتی ہیں فوش تصویریں ہوتی ہیں وہ ہم نے اپلوڈ کی ہوئی تھی اور مسئیبت یہ ہے کہ اس کا جو پاسورٹ تھا وہ بھی میرے دوست کے پاس تھا اب وہ دنیا سے جا چکا ہے میں وہاں سے اس کو ڈیلیڈ بھی نہیں کر سکتا اور نتیجہ یہ نکل لائے کہ لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں اور حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ من سننا سنتا سیئتا فی الاسلامی فَلَهُ وِزْرُهَا وَعَلَيْهِ وِزْرُهَا کہ اس کا گناہ اس پر ہوگا اور جتنے لوگ بھی یعنی حدیث پاک کا خلاصہ یہ ہے کہ جو اسلام کے اندر کوئی ایسی بات ایجاد کرتا ہے کہ جو بری بات ہے گندی بات ہے خراب بات ہے تو اس بندے کو اس کا گناہ ملتا ہے اور جتنے لوگ اس گناہ کے اندر مبتلا ہوتے رہتے ہیں اس بری بات کے اندر مبتلا ہوتے رہتے ہیں اس کو بھی گناہ ملتا رہتا ہے تو اب وہ دنیا سے تو رخصت ہو گیا تباہی بربادی اس کا مقدر بن گئی اگر وہ مسلمان تھا تو ہم اللہ تبارک وطلہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک وطلہ اس پر رحم فرمائے اس کی مغفرت کے اسباب بنائیں لیکن آپ سوچیں کہ کتنی بڑی مسئیبت ہے کہ بندہ مثلا اپنے مبائلی میں رکھ کر چلا گیا دنیا سے رخصت ہو گیا اپنے پیش پر رکھا ہوا ہے دنیا سے رخصت ہو گیا ضروری نہیں کہ آپ کے آنے والی نسلے جو ہیں اس کے اندر سے یہ چیزیں ختم کریں جب تک یہ گناہ چلتا رہے گا آپ اس کے اندر مبتلا ہوتے رہیں گے تو لازمی طور پر ان چیزوں کو اپنے پیج سے اپنے جہاں جہاں چیزیں موجود ہیں اس کو دور کر دیں عطا مہر بھائی ہیں پوچھ رہے ہیں کہ اٹیج باتھروم ہیں اس میں موجود کر سکتے ہیں اٹیج باتھروم کے اندر بھی ایک طرف واشروم ہوتا ہے دوسری طرف باتھروم ہوتا ہے تو اس کے اندر وضوح کیا تو جا سکتا ہے جائز ہے البتہ یہاں پر چند احتیاطیں ضروری ہیں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو سواب ملے برکتیں حاصل ہوں تو پھر تو بہتر یہ ہے کہ کسی ایسے مقام ہی پر آپ وضوح کریں کہ جو یہ اٹیج بات اس میں نہ ہو اب اٹیج بات کے علاوہ کوئی صورت نہیں ہے تو پھر کس صورت میں آپ واشروم اور باتھروم کے درمیان کوئی موٹی آڑ بنا دیں لکڑی کے کوئی دیوار وغیرہ لگا دیں دروازہ لگا لیں کوئی شیٹ ایسی لگا لیں جو موٹی ہو اور دونوں کو الگ الگ حصہ بنا دیں تاکہ آپ جب باتھروم کے اندر وضوح کریں تو پھر اس صورت میں وہاں پر آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور دیگر عذکار وغیرہ کر سکیں اور کم از کم اتنا ضروری ہے مثال کے طور پر اگر آپ نے نہیں بنایا اس طرح کا کوئی آڑ نہیں بنائی درمیان میں اب آپ وضوح کرنا چاہ رہے ہیں تو اب یہاں پر آپ کوئی اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کر سکتے کیونکہ قریب کے اندر ایسا مقام موجود ہے جو نجس ہے اور ایسے مقام کے اوپر جہاں پر بھی ایسی گندگی ہو یا گندگی والا مقام ہو اگرچہ اس وقت وہاں پر گندگی نہیں ہے تو ایسے مقام پر درود پاک یا اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کی اجازت نہیں ہوتی تو اس وقت آپ وہاں پر بسم اللہ وغیرہ نہیں پڑھ سکیں گے تو اتنا ضروری ہوگا کہ آپ پھر باترون کے باہر سے بسم اللہ پڑھ کے اندر جائیں اور آپ وضوح کریں باقی دیگر اذکار سے پھر محرومی ہوگی اس لئے بہتر یہی ہے کہ کسی ایسے مقام پر وضوح کیا جائے جہاں پر ایسی صورت حال نہ ہو صرف اور صرف وضوح کا وہاں پر اعتمام ہو اسلامی بہن کا سوالیں پوچھ رہے ہیں کہ مرہوم کی تصویر دیکھ سکتے ہیں مرہوم کی تصویر دیکھنے میں سواب کی اگر کوئی صورت تو سمجھ نہیں آتی لیکن یہ کہ اگر وہاں پر کوئی غم کی صورت نہیں بنتی کہ تجدید خزن ہماری شریعت میں منع ہے یعنی غم کا تازہ کرنا اس کو شریعت متحرہ نے منع کیا ہے اب تصویر مثال کے طور پر اپنے والد کی ہے یا اپنے بھائی کی ہے یا کسی بھی ایسے قریبی عزیز کی ہے جس کو جب دیکھتے ہیں تو غم تازہ ہو جاتا ہے تو غم تازہ کرنے کی اجازت نہیں ہے ویسے ہی اگر تصویر موبائل کے اندر رکھی ہوئی ہے یا کمپیٹر کے اندر رکھی ہوئی ہے تو تو رکھنا جائز ہے ہاں الگ سے آپ نے پرنٹ نکال کے تصویر رکھی ہوئی ہے تو عام طور پر ایسی تصویر تازہین کی طور پر ہی رکھی جاتی ہیں توہین کی طور پر نہیں رکھی جاتی ہیں تو وہ رکھنے کی اجازت نہیں ہوگی کہ اس کو رکھا جائے موبائل کے اندر یا کمپیٹر کے اندر وہ رکھی ہوئی ہیں تو اس کو رکھنا جائز ہے دیکھنا اسی صورت میں جائز ہے جبکہ وہاں پر حزن کی غم کی تشدید کا اس کو تازہ کرنے کا ارادہ نہ ہو لیاقت تطاری بھائی ہیں پوچھ رہے ہیں کہ کالے بکرے کی کیا حقیقت ہے بغیر کالا بکرے کے بھی صدقہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے جی بالکل نہ بکرہ ضروری ہے نہ کالا بکرہ ضروری ہے اور بکرہ بھی جائز ہے کالا بکرہ بھی جائز ہے یعنی دونوں صورتیں ہیں یہ نہ سمجھا جائے کہ کالا بکرہ ناجائز ہے یا بکرہ صدقہ کرنا ناجائز ہے ایسا نہیں ہے جس طرح یہ جائز ہے اس طرح یہ ناجائز بھی نہیں ہے جس طرح یہ ضروری نہیں اس طرح یہ ناجائز بھی نہیں ہے جائز بھی ہے اور ضروری بھی نہیں ہے یہ دونوں باتیں سامنے رکھنا ضروری ہے تو لہذا بکرے کا صدقہ کرنا بھی جائز ہے شریعت متحرہ کے اندر اس کی کوئی ممانعت نہیں آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحبہ اکرام علی مردوان سے مختلف صورتیں یہ عصال سواب کی منقول ہیں ملک العلماء علماء زفر الدین بحاری رحمت اللہ علیہ نے پورا ایک رسالہ اس پر تحریر فرمایا ہے جس میں آپ نے زمانہ رسالت میں زمانہ صحبہ اکرام علی مردوان میں عصال سواب کی صدقات کی کیا کیا صورتیں ہوتی تھیں اس کو بیان کیا ہے تو جانور قربان کرنے میں بکرہ صدقہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اور کالا بکرہ بھی اگر کوئی کرتا ہے زباہ کرتا ہے یا صدقہ کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں اور کالا بکرہ یہ ضروری بیرال نہیں ہے البتہ یہ پیش نظر رہے کہ بعض اوقات عوراد و وظائف کے اندر کچھ شرائط ہوتی ہیں کہ جس میں اگر اس طرز کا جانور جو ہے وہ زباہ کیا جائے قربان کیا جائے تو اس کے فوائد حاصل ہوتے ہیں اتنا بیرال ہوتا ہے تو لہذا اگر کوئی اس وجہ سے کوئی عامل ہے واقعی صحیح عامل ہے غلط عامل نہیں ہے جیسے آج کل بہت سارے عامل ایسے ہوتے ہیں وہ اگر اس طرح کہتا ہے کہ اب کالا بکرہ زباہ کر دیں فائدہ ہوگا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس کو زباہ کیا جا سکتا ہے کہ بعض اوقات اس کی فوائد کی صورتیں بنتی ہیں اسلامی بہن کا سوالیں پوچھ رہی ہیں کہ کیا دانتوں کو سیکمنس میں لانے کے لیے پریشرز لگوا سکتے ہیں اب صورت حل دیکھی جائے گی کہ وہ کیسہ ہے بچ صورتی معلوم ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی بلال بچنا چاہیے اور پوری صورت حل آپ بتا دیں تاکہ اس کو دیکھ لیا جائے اور پھر اس کے مطابق ہی بتایا جا سکے کہ بعض صورتوں میں اس کی ممانعت بقاعدہ احادیث تیبہ کے اندر سیدون عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی قول کے اندر موجود ہے اس میں ممانعت ہے اور بعض صورتیں اس کی جواز کی بھی بنتی ہیں تو وہ پوری صورت حل معلوم ہو تو اسی کے پر جواب دیا جا سکے کفیل ابباس ہیں پوچھ رہے ہیں کہ کسٹوں پر لیندین کرنا چیزوں کی کیسا کسٹوں پر لیندین کرنا جائز ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے کسٹ پر عام طور پر چیز جو ملتی ہے وہ مہنگی ملتی ہے یعنی ایک چیز ہزار روپے کی ہے تو وہ پندرہ سو روپے کی ملتی ہے کہ آپ ہر مہینے مثال کے طور پر تین سو روپے چار سو روپے دیں گے اور وہ چیز ہزار کی تھی وہ پندرہ سو کی ملی تو اس میں یہ ضروری ہے کہ جس وقت آپ وہ چیز لے رہے ہیں اس وقت تے کر لیں کہ مثلا یہ چیز میں دو ہزار روپے کی آپ سے لے رہا ہوں یا دینے والا کہے کہ میں دو ہزار کی دے رہا ہوں اور اتنے عرصے کے اندر میں آپ کو اتنی قسطوں کے اندر پیسے دوں گا یوں تے کر لیا جائے ہاں البتہ یہاں پر چند شرائط ایسی رکھی جاتی ہیں جس کی وجہ سے یہ سودہ ناجائز ہو جاتا ہے مثلا یہ شرط رکھ دی جاتی ہے کہ اگر آپ کی قسط لیٹ ہو گئی آپ نے پندرہ دن کے بعد پندرہ سو دینے تھے یا مہینے کے بعد آپ نے پندرہ سو دینے تھے لیکن آپ لیٹ ہو گئے لہذا پندرہ سو کی جگہاں مثلا سولہ سو روپے دیں گے مثلا سترہ سو روپے دیں گے تو یہ اگر شرط رکھی جاتی ہے تو یہ ناجائز ہو جائے گا حرام ہو جائے گا اس کی شرعان اجازت نہیں ہے اسی طرح اگر آپ پیسے پورے نہیں کر سکے تو چیز بھی قبضے میں کر لی جائے گی اور آپ کے پیسے بھی گئے اگر اس طرح شرائط رکھی جاتی ہیں تو پھر تو کسطوں پر یہ چیز لینا ناجائز ہوگا ورنہ کسطوں پر مہنگی چیز لینے میں حرج نہیں ہے لیا جا سکتا ہے ایک اسلامی بھین کا سوال تھا تاریخ بھائی کا امام کرسی پر نماز پڑھا سکتا ہے نہیں امام کرسی پر بیٹ کے نماز نہیں پڑھائے گا امام نے کھڑے اکر ہی نماز پڑھانی ہے صحیح اسلامی بھین کا سوال تھا کہ آرٹی فیشل جونری پہنا جائے دے کہ اس چاندی کا ہوتا ہے اس کو سونے کا پانی بھی چڑھا لیتے ہیں آرٹی فیشل ہوتا ہے اس کے اوپر سونے کا پانی چڑھا لیتے ہیں آرٹی فیشل ایک الگ چیز ہو جاتی ہے سونا چاندی پانی کے الگ چیز ہو جاتی ہے آرٹی فیشل جو جلری ہے وہ ہمارے نزدیک جائز ہے پہنی جا سکتی ہے اگر اسلامی بھینیں پہنتی ہیں تو ان کا پہننا جائز ہے البتہ یہ چونکہ اختلافی مسئلہ ہے تو اگر اس سے بچیں تو بہتر ہے بالخصوص نماز کے اندر اس سے بچیں تو اچھا ہے لیکن اگر کسی نے پہنا یا پہن کے نماز پڑی تو اس کا پہنا اور اس کے ساتھ نماز پڑھنا یہ جائز ہے نورانی امجدی ہیں پوچھ رہے ہیں کہ قضا نماز ہم پر باقی ہو تو کیا ہم نفل نماز پڑھ سکتے ہیں اس میں دیکھیں نوافل کی صورتیں ہوتی ہیں کہ کون سے نوافل ہیں اگر تو یہ نوافل وہ ہیں جن کا وقت مقرر ہے مثلا تحجد کا وقت ہے اشراق چاش کا وقت ہے یا فرضوں سے پہلے اور بعد کے نوافل ہیں یہ وقت مقرر ہوتے ہیں کہ جب یہ نکل جائیں گے تو اس کے علاوہ آپ ان نوافل کو کبھی بھی نہیں پڑھ سکتے تو اس میں بھی جو اہم ہے زیادہ بہتر ہے وہ تو یہ ہے کہ آپ قضا نماز ہی پڑھیں قضا نماز پڑھیں اور ساتھ ہی بہتر یہ ہے کہ ان نوافل کے بھی آپ ادائیگی کریں یہ زیادہ بہتر ہے لیکن اگر کسی نے قضا نماز کی جگہ ان نوافل کو بھی پڑھا تو اس کا پڑھنا جائز ہے اور اللہ کی زیادہ سے امید ہے کہ اس کا ثواب بھی اس کو ملے گا اور قیامت کے دن یہ نوافل اس کی قضا نماز کی جگہ کام آ جائیں جیسا کہ ایک حدیث پاک کے اندر یہ موجود بھی ہے البتہ بہتر یہی ہے کہ پہرے قضا نمازیں ادا کریں پھر اس کے بعد یہ نوافل پڑھیں اور وقتی نوافل ہیں تو پھر اس کو قضا نمازوں کے ساتھ پڑھ لینا چاہیے لیکن اگر نہیں پڑھا تو گناہ نہیں ہوگا اور اگر وہ نوافل وقت کے ساتھ نہیں ہیں مثال کے طور پر کوئی عادتاً دس رکعت نفل کی پڑھتا ہے بیس رکعت نفل کی پڑھتا ہے تو اب اس کے لئے بہتر یہ ہے کہ ان نوافل کی جگہ وہ زیادہ سے زیادہ قضا نمازوں کو ادا کریں نوید بھائی ہیں پوچھ رہے ہیں کہ غیر مسلم ماباب سے تعلق رکھنا اور ان کی چیزیں استعمال کرنا غیر مسلم ماباب یعنی اگر وہ کافر اصلی ہیں مرتد نہیں ہیں تو تعلقات رکھنا تو جائز ہے جبکہ اپنے دین کا کوئی خطرہ نہ ہو اگر اپنے دین کا خطرہ ہے تو پھر دور رہنا یہ ضروری ہے یا وہ اس کو کفر کے اوپر مجبور کرتے ہیں تو پھر اس کا دور رہنا ضروری ہے لیکن ان سے تعلق رکھے ان کی پوچھ گوچھ کرتا رہے اگر حاجت مند ہے تو ان کی مدد کرتا رہے ان کو دین اسلام کی دعوت دیتا رہے محمد طاہر بھائی ہیں پوچھ رہے ہیں کہ چمڑے میں تعویز سلوا کر گلے میں پہننا اس کو جائز ہے جی بالکل جائز ہے اور تعویز کے حوالے سے ہمارا ایک تفسیری جو شوشل میڈیا پر ہے ایک قریب موجود ہے جس میں الحمدللہ دلائل کے ساتھ تفسیری دلائل کے ساتھ احادیث طیبہ صحابہ اکرام علیہ مردوان کے اقوال تابعین کے فتاوہ کے ذریعے بڑی تفسیل کے ساتھ الحمدللہ بیان کیا ہے کہ تعویز پہننا بلکل جائز ہے اس میں کوہر جنی ہے تعویز جو شرعی تعویز ہے یعنی جس میں آیات مبارکہ یا دیگر مقدس کلمات لکھے ہوئے ہیں ان کو پہنا اور گلے کے اندر لٹکایا چملے کے اندر اس کو باندھ لیا اس کو لپیٹ لیا تو اس میں کوہر جنی ہے اس کو پہنا جا سکتا ہے جابر علی پوچھ رہے ہیں کہ اگر کسی نے غصے میں اپنی بیوی کو طلاق دے دی تو بعد میں شرمندہ ہو کر توبہ بھی کر لی تو اب طلاق نافذ ہوگی یا نہیں آہے دیکھیں طلاق غصے میں ہی دی جاتی ہے اور شدید غصے میں ہی دی جاتی ہے طلاق خوشی خوشی عام طور پر نہیں دی جاتی نہ معمولی غصے کے اندر دی جاتی ہے غصہ جب بہت زیادہ آ جاتا ہے تو عمومی طور پر اسی وقت طلاق دی جاتی ہے تو طلاق اگر دی ہے تو غصے کی طلاق بھی نافذ ہو جائے گی ہاں اگر غصہ ایسا ہے کہ بندہ پاگل ہو گیا مجنون ہو گیا کہ اس کی اقل ہی زائل ہو گئی اور عام طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے عمومی طور پر غصہ ایسا ہوتا ہے جس میں حواس قائم ہوتے ہیں صورت ایسی ہی ہوتی ہے کہ اس کو معلوم ہوتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں تو اس نے طلاق دے دی ہوتی ہے طلاق واقع ہو جاتی ہے تو غصے میں دی گئی طلاق یہ واقع ہوتی ہے بعد میں شرمندہ عمومی طور پر ہوا جاتا ہے تو اس نے پہلے ہی سے علم دین حاصل کرنینا چاہیے اپنے آپ کو ان چیزوں کے بارے میں پہلے سے ہی بندہ مضبوط رکھے کیونکہ طلاق کا اختیار مرد کے ہاتھ میں دیا گیا بیادی ہی اقدت النکاح کہ طلاق نکاح کی جو گرہ ہے وہ مرد کے ہاتھ میں اب یہ دینے کی وجہ ایک وجہ علماء نے یہ بیان کی ہے کہ مرد بنسبت عورت کے بردبار ہوتا ہے سمجھدار ہوتا ہے اس کے اندر برداشت دوسروں کے مقابلے میں زیادہ عورت کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے اس لیے اس کے ہاتھ میں یہ طلاق کا اختیار دیا گیا ہے کہ اگر عورت کو اختیار دے دیا جائے تو طلاق کی جو ابھی شرح ہے اس سے یہ بیسیو گناہ بلکہ سینکڑو گناہ بڑھ جائے گی نتیجہ یہ کہ ہمارے یہاں سے بیسیو گناہ زیادہ وہاں پہ طلاق کا ریشو موجود ہے تو مرد کے ہاتھ میں طلاق دینے کا ایک بنیادی مقصد یہی ہے کہ مرد کے اندر برداشت عورت کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے کہ عورت کی طرف سے تکلیف پہنچنے کے باوجود وہ اپنے آپ کو کنٹرول کے اندر رکھتا ہے تو اس لیے آپ اپنے آپ کو کنٹرول میں ہر ایک کو اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے کہ غصہ آ جائے تو غصہ کے نفاظ جو جائز نفاظ ہو اس کی بہت ساری صورتیں موجود ہوتی ہیں طلاق یہ انتہائی آخری پہلو ہے کہ جب آپس میں کسی طرح کا نباہ نہیں ہو سکتا بلکل سوچ بچار کے بعد پھر یہ معاملہ کرنا چاہیے مشورہ کرنے کے بعد کرنا چاہیے اور اس کے پر ہمارا پورا ایک پنفلیٹ بدنی پھولوں کا موجود ہے کہ طلاق دینی بھی ہے تو کس انداز میں طلاق دینی ہے کہ اگر بعد میں شربندگی ہوتی ہے تو ملاب کی کوئی صورت بن سکے لہٰذا جب بھی ایسا معاملہ پیش آئے کہ گھرے لو معاملات کے اندر کوئی ایسا موڑ آ گیا ہے کہ نباہ ہوئی نہیں پا رہا تو لازمی طور پر کسی مستند سنی مفتی صاحب کے پاس جا کے رابطہ کرنا چاہیے ان کو ساری صورتیں حال بتانا چاہیے دارالفتہ اہل سنت بنا رہے اور اگر بالفرض نباہ کی کوئی صورت بن نہیں رہی تو ایسی ایسا انداز دیا جائے گا کہ بعد میں اگر نباہ کی کوئی صورت بنتی ہے تو بہ آسانی نباہ ہو سکے بہ آسانی آپس میں ملاب ہو سکے ایسی صورتحال نہ بن جائے کہ پھر آپس میں ملنا یہ مشکل ہو جائے تو اس لئے جب بھی ایسا کوئی معاملہ پیش آئے تو لازمی طور پر کسی نہ کسی موتمہ سننی مفتی صاحب سے رابطہ کر لینا چاہیے شاہد شاہ ہیں پوچھ رہے ہیں کہ اگر عبروں کے بال بھڑ جائیں زیادہ کیا انہیں کاٹ سکتے دیکھیں عورت کے لئے حکم یہ دیا گیا ہے کہ اگر اس کے جو عبرو ہے وہ اتنی زیادہ بڑھ چکی ہے کہ جس کی وجہ سے بدصورتی پیدا ہو رہی ہے بہت دھنی ہو گئی ہیں اس کی بھویں تو اب وہ کاٹنا چاہتی ہے تو صرف اتنے کاٹ سکتی ہے کہ جس کی وجہ سے اس کی بدصورتی دور ہو جائے اتنا دور کر سکتی ہے باقی اس کو خوبصورت بنانے کے لیے جیسا عام طور پر ہمارے یہاں عبرو بنوائی جاتی ہے یہ ناجائز ہے یہ تغییر خلق اللہ ہے اللہ تبارک و تعالی کی خلقت کو تبدیل کرنا ہے اس کی اجازت نہیں ہے شیخ حاجی ہیں پوچھ رہے ہیں کہ جب ہم بینک میں پیسے رکھواتے ہیں ہمیں کچھ عرصہ چھوڑ دیتے ہیں تو کچھ نفع ملتا ہے لیکن وہ سیونگ اکاؤنٹ نہیں ہے ہمیں بتایا بھی نہیں گیا ایسا نہیں ہوتا اصل میں ظاہر سے بات ہے کہ یہ سارے رولز سامنے ہوتے ہیں سب اکاؤنٹ کی تفصیل ہوتی ہے کہ کون سا اکاؤنٹ ہے سیونگ اکاؤنٹ ہے کون سا اکاؤنٹ ہے یہ سب بتایا جاتا ہے تو اس میں صرف اور صرف آپ وہ اکاؤنٹ کھلوا سکتے ہیں کہ جس کو کرنٹ اکاؤنٹ کہا جاتا ہے کہ جس میں آپ نے جتنی رقم جمع کروائیے وہی آپ کی رقم رے گی اس میں کوئی کمی زیادتی نہیں ہوتی بس ایک حفاظت ہوتی ہے کہ آپ نے اس کے پاس بینک کے پاس رکھوا دیا ہے کرس کے طور پر اس کو دے دیا ہے وہ رقم آپ کی وہاں پر محفوظ رہتی ہے اور وقت مقررہ پر جب آپ لینا چاہتے ہیں وہاں سے لے سکتے ہیں تو کرنٹ اکاؤنٹ ہی کھلوا سکتے ہیں جو سا کوئی اکاؤنٹ کھلانے کی شرن اجازت نہیں ہے اگر کھلوایا ہے تو فوری طور پر اس کو چینج کروا دیں اور بالفرض اس کے اندر رقم زائد ہو چکی ہے تو ابتداء کے اندر ہی مسئلہ بیان کیا جا چکا کہ شرع فقیر کو بغیر ثواب کی نیت کے آپ دے دیں گے عمر حیات بھائی ہیں ان کا سوال تھا کہ کیا ہم یا نبی سلام علیہ کا پڑھ سکتے ہیں بالکل پڑھ سکتے ہیں پڑھنا چاہیے اچھی بات ہے چاہے یہاں بیٹھ کے پڑھیں چاہے آپ مدینہ منورہ جا کے پڑھیں کوئی حرج نہیں ہے صحابہ اکرام علیہ مردوان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر بھی یعنی آپ علیہ السلام کے وسال زہری کے بعد بھی پڑھنا ثابت ہے اور اسی طرح صحابہ اکرام علیہ مردوان کا دور سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنا یہ ثابت ہے نماز کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا جاتا ہے السلام علیکہ ایوہ النبیو ہم سلام پڑھ رہے ہوتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اور یہ باقاعدہ ہم نیت کر کے پڑھتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیج رہے ہیں تو جب نماز کے اندر یہ پڑھنا جائز ہے تو نماز کے باہر بدرجہ اولا جائز ہے کہ جو چیز کہیں بھی بھی شرک ہو وہ ہر مقام پہ شرک ہے زمین میں آسمان میں نماز میں غیر نماز میں پچھلی شریعتوں میں ہماری شریعت میں شرک کے اندر کوئی فرق نہیں ہے شرک کہیں پہ بھی ہوگا وہ شرک ہی ہوگا اور جو شرک نہیں ہے وہ شرک نہیں ہو سکتا چاہے کہیں پہ بھی ہو تو جب نماز کے اندر پڑھنے کی اجازت دی گئی کہ السلام علیکہ ایوہ النبیو یہ کہا جا رہا ہوتا ہے ایوہ النبیو کا مطلب بھی یا ایوہ النبیو ہے یہاں پر یا پوشیدہ ہے بعض کے مطابق کہ یہی قائم مقام ہے جس طرح السلام علیکہ ایوہ النبیو پڑھنا جائز ہے اسی طرح السلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھنا جائز ہے حضرت عمر بن عمر رضی اللہ عنہ کا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا پاؤں سن ہو گیا تو کسی نے کہا کہ آپ کے نزدیک جو سب سے پیاری شخصیت ہے اس کو یاد کیجئے تو ان کا یا محمدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا نصیب الریاض میں فرماتے ہیں کہ اہل مدینہ کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ جب بھی ان کا پاؤں سن ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا کرتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہاں حکر بھی اور روزہ اقدس پر بھی سلام بھیجا جا سکتا ہے اس میں اصلا کوئی حرج نہیں محمد عدیب منشاعت تاری ہیں پوچھ رہے ہیں کہ اگر ایک بھائی پیسہ انویسٹ کرتا ہے اور دوسرا صرف کام کا تجربہ ہے اس کے پاس تو کیا دونوں کام میں برابر کے پارٹنر بن سکتے ہیں دیکھیں یہ مداربت کلاتی ہے شریعت کی استلامیں یعنی ایک طرف سے انویسٹمنٹ ہوتی ہے دوسری طرف سے ورگ ہوتا ہے ایک ورکنگ پارٹنر ہوتا ہے اور ایک سلیپنگ پارٹنر ہوتا ہے ایک طرف سے محنت ایک طرف سے پیسہ تو اس کے کچھ اصول ہیں یہ جائز تو ہے لیکن اصول یہ ہے کہ جس کا پیسہ ہے اول اسی کا نقصان ہوگا یعنی بالفرض ایک نے پیسہ لگایا دوسرے نے کام کرنا شروع کیا تو اگر نقصان ہو گیا مثال کے طور پر تو نقصان یعنی اتفاق کی طور پر نقصان ہو گیا جانبوس کے اس نے نہیں کیا تو اس صورت میں نقصان سارا کا سارا پیسے لگانے والے کے اوپر ہوگا اور دوسرا اس میں جو بنیادی طور پر عام طور پر ہمارے ہیں غلطی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ دونوں پارٹنر یہ کام کرتے ہیں یعنی سلیپنگ پارٹنر بھی کام کرتا ہے اور ورکنگ پارٹنر بھی کام کرتا ہے یہ طریقے کا درست نہیں ہے جب ایک نے پیسے لگائے ہیں تو پھر وہاں پر شرط نہیں کر سکتے کہ جس نے پیسے لگائے ہیں وہ کام بھی کرے گا ویسے ہی وہ اپنی مرضی سے کبھی آ جاتا ہے کام کے لیے کلک بات ہے لیکن یہ شرط نہیں لگائے جا سکتی کہ پیسے بھی لگائے گا اور کام بھی کرے گا اگر یہ شرط لگا کے اس طرح اس طریقے سے کام کرتے ہیں تو یہ پھر مداربت ناجائز ہوتی ہے اس کی اجازت شرعن نہیں ہوا کرتی تو جو پیسہ لگائے گا اس کو کام کرنے کے شرط لگانا درست نہیں دوسرا یہ کہ جس نے پیسہ لگایا ہے اسی کا نقصان ہوگا یہ بنیادی اعتبار سے وہ شرطیں ہیں جس کے برخلاف کیا جاتا ہے باقی دیگر شرائط بھی اس کی کاروبار کی طرح ہوا کرتی ہیں لیکن یہ مداربت کے لیے آتی ہے شرعن کی مداربت کرنا جائز ہے سفیان بھائی کا سوال ہے کارٹون والی جرابیں شرٹس اور پینٹس وغیرہ پہننا جائے گی اب کارٹون دیکھا جائے گا کہ کیسا کارٹون ہے جاندار کا ایسا کارٹون جس کا وجود موجود ہے دنیا کے اندر تو ایسا تو اس کی اجازت نہیں ہوگی کہ اس کو پہنا جائے بالخصوص شرٹ کے طور پر اس کو پہنا اس کی بلکل بھی اجازت نہیں ہے البتہ کارٹون ہی ایسا ہے جو ایک فرضی ہے یعنی پوری دنیا کے اندر اس کا کوئی تصور ہی نہیں کہ ایسی کوئی چیز ہو سکتی ہے تو ایسا کارٹون وہ اصلا کوئی کارٹون ہے ہی نہیں کوئی جاندار ہے ہی نہیں لہذا اس کا پہننا جائز تو ہے لیکن گریز کرنا چاہیے ایسی چیزیں نہیں پہننا چاہیے سادہ لباس ہونا چاہیے یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے ماشاءاللہ کافی سوالات آئے ہیں اور کئی کے جوابات رہ بھی گئے تو انہیں چاہیے کہ وہ ان بوکس کر دیں دارالفتہ ایل سنت کے پیچ پر تو انشاءاللہ جمعہ اتوار کو رات نو بجے ہم لائف کریں گے تو انشاءاللہ اس میں ان کے جوابات دے دی جائیں گے یا کچھ اور سوال ہوگا تو دارالفتہ ایل سنت کی طرف ان کی مکمل رہنمائی کرا دی جائے گی تو انشاءاللہ اتوار رات نو بجے جو لائف ہوگا آپ اس میں بھی شرکت کیجئے گا ابھی ہم اجازت چاہتے ہیں آپ سے